دوک کے رکھے آئندانہ والے دنوں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں تو بجٹ کیسا آئے گا آئندانہ والے دنوں میں ہم آئی ایم ایس سے ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ حکومت کا ٹینور کا پورا ہونے کے بعد کون سی نہیں حکومت آتی یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوکل انویسٹر فورن انویسٹر شریف پریشان ہے اور اس کا ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ فوریس مارکٹ میں آ رہا ہے نیگٹیو جس کی وجہ سے ڈالر دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے پانچ روپے بڑھ جانا ایک ڈالر بڑھ جانے سے کاروباری معاملات میں جو ہے وہ بلکل پرابلم آ جاتی ہے کاروباری سائیکل جو ہے وہ رنک جاتا ہے ہمارے پاکستان کے کرزوں میں دو سو رب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک ڈالر کے بڑھ جانے سے یہاں پانچ روپے ڈالر اوپے مارکٹ میں بڑھ گئے ہیں اس کا بھی ایک ایمپیکٹ آ رہا ہے بلیک مارکٹ جو ہے وہ ویسی ایکجسٹ کر رہی ہے مارکٹ میں تین سو بیس اوپے کا اوپن مارکٹ بلیک مارکٹ میں اس وقت ڈالر ہے تو اتنے ہیوج گیپس ہیں اوپن مارکٹ بلیک مارکٹ میں ڈبینگ مارکٹ میں جس کے وجہ سے ڈالر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگا ہوگا ٹھیک ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر میں مزید اضافے کا خدشہ ہے میں عبدالعوف صاحب کے جانب جانا چاہوں گی سر بتائیے گا ہول سیل مارکٹ کا دام الگ ہے اشیاء خردنوش میں ریٹیل مارکٹ کا دام الگ ہے اور سارفین کے لیے الگ ہے اس کے علاوہ تیل شاول چینی آٹا مسالے ہر چیز عوام کے پہنچ سے باہر ہے آپ اس حوالے سے تمام تر صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں لیکن ابھی جو آپ یہ صورتحال بتا رہے ہیں مہنگائی یہ تو مہنگائی اپنی جگہ کھڑی ہے لیکن ہول سیل میں کمی واقع ہوتی جاری یہ ڈالوں میں ٹوئنٹی پرسن تک کا کمی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل بزارے بھی بہت کم ہوئی ہیں کیونکہ ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں پلسیز میں ایٹی پرسن ہمیں امپورٹ ڈالے کرنے پڑتی ہیں زائد سی بات ہے وہ ریٹ کم ہوتے جارہے لیکن ریٹیل کی بیس پہ کوئی کمی نہیں واقع ہوتی جو ریٹ فس کر دی جاتے ہیں وہی کام ہوتا رہتا ہے اور اس پہ میکنیزم کوئی نہیں ہے چیک ان بیلنس نہیں ہے جس سے عام سارفین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اس کے لیے کمیشنر چیف سیکریٹری ڈی سی ایسی سب کام کریں اب اب اس ملک کی بھلائی کے لیے کچھ کریں جو آپ باتیں کریں دوسرا میں آپ سے یہ مسئلہ بتاؤں جو ہمارا جو ڈالر کا جو ابھی پانچ روپے بڑے اوپن مارکٹ میں یہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ دو دو سو چھبیس روپے کا ڈالر تھا تب بھی امپورٹ ہو رہا تھا اب دو سو چورہسی روپے بچیسی روپے کا ڈالر ہے تو زہر سی بات ہے اس کا ایمپیٹ کیموتوں میں آیا اور کیموتوں میں ازار